بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسٹی جی ہاں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی تیسٹی چکن بریڈ اور اسے ہم پتیلے میں ریڈی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بہت ہی آسانی سے کٹا جا رہا ہے کیونکہ یہ اوپر سے بہت ہی سوفٹ ہے اور آپ کو اس کے کلر سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی اچھی طرح سے بیرک ہوئی ہے اور نیچے سے معمولی سی کرنچی بھی ہے اگر آپ اسے نزدیک سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر تک مکمل طور پر پک چکی ہے الحمدللہ تو چلیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم باؤل پر چھلنی رکھیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے دو کپ میدہ یہاں پہ میں میرنگ کپ کے حساب سے لے رہی ہوں بیکنگ میں جب بھی آپ میدہ یوز کریں اسے ضرور چھان لیا کریں کیونکہ اسے چھاننے سے جو اس میں ہوا کی کروسنگ ہوتی ہے اس سے اس کا بیکنگ کا پروسس بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے میدہ ہم نے چھان لیا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ایک چمچ پسی ہوئی چینی اس کے علاوہ اس میں انسٹنٹ ہیس یوز کریں گے اسے خمیر بھی کہا جاتا ہے اس کو پانی میں بھگونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اسے ڈریکٹی میدے میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں دو درمیانے سائز کے چمچ لے رہی ہوں اور آپ کے سامنے میں اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے اس کو کتنا بھر کے یوز کیا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں اٹ کریں گے خوشک دودھ کا پاودر اور یہ دو چمچ لے رہی ہوں میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چمچ کا سائز کیا ہے بلکل درمیانے سائز کا ہے نہ بہت بڑا ہے نہ بہت چھوٹا ہے اس میں خوشک دودھ جو ہم نے یوز کیا ہے یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے ان تمام اجزہ کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ان کو مکس کرنے کے بعد اس میں نمک ایڈ کریں گے یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے چینی اور خمیر کے ساتھ ہی نمک کو ایڈ نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو پہلے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد نمک ایڈ کرنا ہے یہ میں نے ون فورتھ چمچ کے حساب سے لیا ہے نمک ایک قدر درمیانے سائز کا انڈا اچھی طرح سے پھینٹ لیں اور وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں اس کے علاوہ اس میں ایڈ کریں گے کوکنگ آئل اور یہ ون فورتھ کپ کے حساب سے لیں گے اس کے علاوہ نیم گرم دودھ ایڈ کریں گے اور یہ ہاف کپ کے حساب سے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں میں کیونکہ اسے کافی دفعہ بنا چکی ہوں اس لئے میں نے اس کو ڈائریکٹی سارا ڈال دیا ہے جو میں نے انڈا یوز کیا ہے اس کے نصبت اب چمچ یا سپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے گون دیں گے یہ بہت ہی ایزی اور کوئی کریسی پی ہے آپ ایک دفعہ اس کو بنا کر دیکھیں آپ پیزا کو بھول جائیں گے کیونکہ میرے حساب سے پیٹسا کی ڈو کو ہنڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن چکن برٹ کی ڈو بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اب اپنے ہاتھوں کو نیم گرم پانی سے بھگوتے جائیں اور اسے آم آٹے کی طرح گونتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا سٹکی ہے لیکن جب ہم اسے اچھی طرح سے گون دیں گے چار سے پانچ منٹ لگا کے تو یہ چپکنا چھوڑ دے گا اس کو ہم آم آٹے کی نسبت معمولی سا پتلا رکھیں گے نہ تو بہت زیادہ سخت ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا پانچ منٹ گوننے کے بعد کوئی بھی باول لے لے اس پر معمولی سا آئل لگا کے اسے اچھی طرح سے گریز کر لیں اب اپنی ڈو کو ہم اس باول میں شفٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر بھی اچھی طرح سے آئل لگا دیں گے اب اس باول کو اچھی طرح سے کور کر دیں گے اور اسے کسی گرم جگہ پر رکھیں گے رائز ہونے کے لیے گرمی میں یہ کم ٹائم لیتی ہے رائز ہونے میں لیکن سردیوں میں یہ زیادہ ٹائم لے گی رائز ہونے کے لیے جب تک یہ رائز ہوگی ہم اپنی پیلنگ ریڈی کریں گے اس کے لیے ہم پین میں لیں گے تین سے چار چمچ کوکنگ آئل کے اب ہم اس میں دو درمیانے سائز کی پیاس کو باریک باریک کٹ کے ایڈ کر دیں گے اب ہم نے ان کو چار سے پانچ منٹ تک بھوننا ہے لیکن براؤن نہیں کرنا ہے صرف نرم کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں معمولی سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے اس میں ہم لیں گے آدھا چمچ چکن پاوڈر آدھا چمچ نمک آدھا چمچ کالی میرچ کا پاوڈر آدھا چمچ خوشک دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ کٹی ہوئی سرخ میرچ اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ پہ آدھا چمچ سادھا نمک ایڈ کر سکتے ہیں اب ان تمام سپائسیز کو ہم دو سے تین منٹ لگا کے اچھی طرح سے بھونیں گے اس کے بعد اس میں میدہ ایڈ کریں گے اور پانچ منٹ کے لئے مزید بھونیں گے میدہ ایڈ کرنے کی کلپ مجھ سے کسی طرح غلطی سے میس ہو چکی ہے اس کے لئے میں آپ سے معذرت کھاؤں میدے کو چار سے پانچ منٹ جب آپ نے مسالے میں اچھی طرح سے بھون لینا ہے تو اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں ایک کپ ملک ایڈ کریں گے میدے کی وجہ سے یہ جو دودھ ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ بہت جلدی سے گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں گھوٹلیاں نہ بنیں اور میدے اور دودھ کا فلیور بلکل اس میں ایسا آئے گا جیسے کہ ہم نے اس میں چیز ایڈ کی ہو اور اگر آپ اس میں چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں اجزاء کو آپ سکیپ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدلہ بہت تھک سی گریوی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ایک پاو بونلس چکن لیا تھا اس کو میں نے بوائل کر کے اچھی طرح سے اسے چھوٹے چھوٹے پیسیز بھی توڑ لیا تھا چکن کو بوائل کرنے کے لیے آپ نے اس میں اتنا ہی پانی ایڈ کرنا ہے جس میں وہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے اور پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اب ہم نے چکن کو اتنا بھوننا ہے کہ جو دودھ اور میدہ ہے یہ اچھی طرح سے اس میں خوشک ہو جائے چکن الحمدللہ پانچ سے سات منٹ میں بلکل ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی یہ ہونی چاہیے اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اپنی ڈو کی طرف آئیں گے اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ڈبل ہو چکی ہے آج کل کیونکہ پاکستان میں بہت گرمی ہے تو یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے لیکن سردی میں اسے زیادہ ٹائم لگے گا پھولنے میں اس میں ایک سے دو پانچ لگائیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو دوبارہ اچھی طرح سے گون لیں گے اور الحمدللہ اڈو بہت اچھی ریڈی ہوئی ہے اب اسے بیگ کرنے کے لیے آپ نے کوئی بھی ٹریل لے لینی ہے کوئی بھی پلیٹ لے لینی ہے لیکن آپ نے اس پلیٹ کو پہلے اس پتیلے میں رکھ کے دیکھنا ہے جس میں آپ نے اسے بیگ کرنا ہے اگر آپ نے اس کی دو بریٹ بنانی ہے تو آپ چھوٹی پلیٹ کا انتخاب کر لیں لیکن میں آج ایک ہی لارچ سائز کی بریٹ بناؤں گی اس لیے میں بڑی پلیٹ کا انتخاب کروں گی اب ہم بڑی پلیٹ کو اچھی طرح سے گریز کر لیں گے دو کو بیلنے کے لیے شیلف پہ اچھی طرح سے میدے کو سپنکل کر لیں اس کے بعد دو کا ایک پیڑا سا بنا لیں جس طرح سے عام روٹی کے لیے بنایا جاتا ہے لیکن اس کو ہم روٹی کی طرح گول نہیں بیلیں گے بلکہ لمبائی کے رخ بیلیں گے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میدہ لگا لیں گے تاکہ یہ بلکل بھی چپکنے نہ پائے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے اس کی سپیڈ بڑھا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے بلکل اسی طرح سے اس کو بیل لینا ہے بیلنے کے بعد جس پلیٹ میں آپ نے اس کو بیگ کرنا ہے اس کے سائز کا اندازہ لگا لیں یہ معمولی سی بڑی ہے لیکن یہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گی اب جو سٹفنگ ہم نے ریڈی کیا ہے وہ لمبائی کے رخ اس میں سیٹ کر لیں گے اب کوئی سا بھی پیٹسا کٹر لے لیں یا نائف لے لیں اور اس طرح سے دونوں طرف برابر برابر کٹ لگاتے جائیں اور اگر جس بات کی رو میں بہتے بہتے اس طرح سے کوئی بھی غلط کٹ لگ جائے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بعد میں اس طرح سے اس کی ہم مرہم پٹی کر کے اس کو فکس کر لیں گے اب یہ جو پٹی ہیں ہم نے کٹی ہیں ان کو اب ہم فولڈ کریں گے اور یہ بہت ہی مزے کا کام لگتا ہے مجھے ایک پٹی رائٹ سائٹ سے اٹھائیں گے اور دوسری کو لیفٹ سائٹ سے اٹھائیں گے اور اس طرح سے کروس کا نشان بناتے ہوئے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی سے بن رہا ہے اور بہت ہی اچھا ڈیزائن بن رہا ہے آپ کو دیکھنے میں یہ جتنا ایزی لگ رہا ہے انشاءاللہ بنانے میں بھی اتنا ہی ایزی لگے گا بلکل اینڈ والے کارنرز کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اگر یہ ہینڈل نہ ہو رہا ہو تو ہلکا سا کٹ لگا لیں اس میں بہت ہی سمپل ہے دیکھا الحمدللہ چکن بریڈ بیکنگ کیلئے بلکل ریڈی ہے اب اس کو احتیاط سے اٹھاتے ہوئے اپنی پلیٹ میں رکھیں گے جس کو ہم نے گریز کر لیا ہے آپ کو یہ دیکھنے میں تھوڑی سی بڑی لگ رہی ہے لیکن اس طرح سے آپ اسے پلیٹ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو پتیلے میں بیک کریں گے اس لئے اس کے اوپر بھی اچھا سا کلر آنا چاہیے اس کے لئے ہم اس پہ انڈے کی کوٹنگ کریں گے اور یہاں پہ میں کوئی سفیردی اور زردی کو الگ نہیں کر رہی ہوں بلکہ مکمل انڈے کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اسے اس طرح سے برش کی مدد سے لگا لیں یا ہاتھ سے لگا لیں جیسے بھی آپ کو آسانی ہو اور اس کو بیکری ٹچ دینے کے لئے اس پہ سفیردی لگائیں گے آپ چاہیں تو اس پہ کالے تیل بھی لگا سکتے ہیں اب جس پتیلے میں بھی آپ نے اس کو بیک کر رہے ہیں اس کو آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لئے پری ہٹ کرنا ہے یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے اسے مس کریں گے تو اس کا ریزلٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا پتیلے میں ہم نے نمک کی ایک لئے بچھا لینے ہیں لیکن نمک کی لئے بچھانا اتنا ضروری نہیں ہے یہ وائر ریک رکھنا یا کوئی بھی سٹینڈ رکھنا یا کوئی بھی پتیلے کو الٹا رکھنا بہت ضروری ہے اس وائر ریک رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتیلے میں اور آپ کی پلیٹ میں تھوڑا سا گیپ ہو وہ ڈیریکٹ جو ہے وہ ٹچ نہ ہو پیندے میں نہایت احتیاط کے ساتھ آپ نے پلیٹ کو رکھنا ہے کیونکہ یہ انتہائی گرم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹ میں اور پتیلے میں اچھا خاصا گیپ ہے اب ہم نے اسے کور کر دینا ہے میرے پتیلے کا سائز کیونکہ اچھا خاصا زیادہ ہے اس لئے میں نے اسے 50 to 60 منٹ کے لئے low to medium آج پہ بیک کیا تھا آپ کی بیکنگ کا ٹائم آپ کے پتیلے کے سائز کے حساب سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اس میں ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے پرسٹ 20 to 25 منٹ آپ نے پتیلے کو بلکل بھی اوپن کر کے نہیں دیکھنا ہے کیونکہ ایک دفعہ اس میں ہوا کراس ہو جائے گی تو اس کا بیکنگ کا پروسس رکھ جائے گا پتیلے کو کسی موٹے کپڑے کی مدد سے اچھی طرح سے کور کر دیں گے اور اس کے اوپر بھی ویٹ رکھ دیں گے بریڈ کو بیک ہوتے ہوئے تقریبا 55 منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو اٹھا رہی ہوں کور کو اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اس کو کٹنے کے بعد کیا ریزلٹ آیا تھا یہ میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی دکھا چکی ہوں آپ چاہیں تو اسے بغیر بٹر کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس پر اس طرح سے ہلکا سا ملٹ کی ہوا بٹر لگا لیں گے تو یہ بہت دیر تک سوفٹ رہے گی الحمدللہ چکن بریڈ ہماری بلکل ریڈی ہے اور وہ بھی پتیلے میں اللہ آپ سب کا دستہ خون سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ